جام تمہارے سینوں میں اتار دیں گے کہ جو اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے کام آ جائیں گے عزیزان محترم آج کی اس پروکار تقریب میں اس خوبصورت نشست میں میں نے سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو باوند کا آپ کے سامنے اس کو تلاوت کیا ہے اس چھوٹی سی اور محتصر آیت پاک میں اللہ رب العزت نے اس بھولے ہوئے انسان کو اس بٹکے ہوئے انسان کو اپنی ذات کی اپنی کبریائی کی یاد کا ذکر دلاتے ہوئے اس کو ایک خوبصورت حکم کا ارشاد فرمایا ہے اور اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر انسان اس ایک آیت مقدسہ پہ گورو فکر کر لے انسان اگر قرآن پاک کی اس چھوٹے سے حصے پہ اگر اس کو اپنے سینے سے لگا لے اس کے ترجمہ کو اپنے دل میں جگہ دے لے اس کی تفسیر کو اگر انسان پلے باندھ لے تو انسان کبھی بھی انسان زنگی کے کسی حصے میں زنگی کی کسی گڑی میں اپنے شبہ روز کی تنہائیوں میں انسان کبھی اپنے رب سے گافر نہیں ہو سکتا یہ اتنی خوبصورت فرمان ہے اتنی خوبصورت آیت مقدسہ ہے یہ اتنا خوبصورت درس ہے اتنا خوبصورت نصیحت ہے کہ اگر انسان اس ایک آیت کو اپنے دل میں جگہ دے لے تو انسان اگر تنہائی میں ہو بزار میں ہو مسجد میں ہو یا گھر میں بیٹا ہو وہ چاہے اپنے بچوں میں کیوں نہ بیٹا ہو اپنی بیوی کے پاس کیوں نہ بیٹا ہو وہ گوشہ تنہائی میں کیوں نہ ہو وہ جہاں بھی ہوگا اس کو کبھی بھی رب کی یاد اس کے دل سے مٹ نہیں سکتی وہ رب کی یاد سے گافر نہیں ہو سکتا دوستو میں اس کی بات اس بات کو اس آیت پاک کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مثال کے ساتھ بات کو سمجھانا یہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے اور خود حضور نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کسی پچیدہ بات کو سمجھانا چاہتے ہیں جب بھی حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس جب اپنے صحابہ کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو کسی مثال کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں مثال کے طور پر حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بڑی اچھے انداز کے ساتھ سمجھائی اپنے اصحاب کو اللہ کے نبی نے اشعاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک خوبصورت مثال نہ دوں اصحاب نے ارض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ہمیں خوبصورت مثال دیں اللہ کے نبی نے بات کو سمجھایا کس اچھے انداز کے ساتھ سمجھایا اللہ کے نبی نے اشعاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی مصفر کر رہا ہو وہ سہرہ میں جائے تنہائی کے عالم میں اس کا سواری وہ اونٹ جو ہے یا گوڑا جو ہے وہ اس سے گم ہو جائے اس کا رہتے سفر اس سے گم ہو جائے اس کا سمان اس سے گم ہو جائے اس کے کھانے پینے کی چیزیں اس سے گم ہو جائیں وہ راستے میں پڑاؤ کرتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے جب آنکھ کھلتی ہے اس نہ اس کی سواری ہوتی ہے نہ اس کا ساز و سمان ہوتا ہے تو وہ بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے اصحابِ رسول نے عرض کی یہ بات تو سچ ہے کہ اگر کسی مسافر کی سواری گم ہو جائے کسی مسافر کا رخت سفر گم ہو جائے کسی مسافر کے کھانے پینے کی چیزیں گم ہو جائیں تو بڑی پریشانی محسوس ہوگی بڑے اجمبے کی بات ہے بڑی شدت کی بات ہے پریشانی کی بات ہے وہ تو بڑا گمگین ہوگا اللہ کے نبی نے ارشاہ فرمایا جس طرح وہ مسافر پریشان ہوتا ہے وہ گمگین ہوتا ہے اگر اس گمگین مسافر کو اس پریشان مسافر کو اس کی سواری واپس مل جائے اس کا سمان واپس مل جائے تو وہ مسافر کتنا ہش ہوگا اس کو کتنی مسرط ہوگی اس کے چہرے پر مسکراہت جا جائے گی اس کے جو دل کے اندر گم و علم کا جو بہار ٹھوٹا ہوگا وہ ایک لمحے میں کفور ہو جائے گا اس کے سارے گم مٹ جائیں گے جب اس کو سواری مل جاتی ہے اصحابِ رسول نے عزقی بلکل بات اچھی ہے کہ جب اس کو سواری واپس ملے گی تو وہ بندہ تو بڑا ہش ہوگا وہ بندہ تو بڑا خوصورت مسکرائے کا اس کے چہرے پر بشاکت آ جائے گی اس کے سینے میں کلیاں کھلیں گی وہ بہار کے موسم میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا اس کے اوپر شدت کے علم بھی ٹھوٹیں گے لیکن پھر بھی وہ بندہ بڑا ہش ہوگا بھئے سفر بڑا طویل ہے لیکن ہشی اس بات کی ہے کہ میری سواری مجھے واپس مل چکی ہے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا رہتے سفر مجھے واپس مل چکا ہے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا کھویا ہوا سمان مجھے واپس مل چکا ہے اللہ کے نبی نے اس پوری مثال کو ذکر فرمایا اور مثال ذکر کرنے کے بعد جب اصحاب رسول کو اس بات کا احساس دلا دیا کہ جب مسافر کو سواری واپس ملتی ہے اس کا کھویا ہوا سمان واپس ملتا ہے تو اس کو کتنی ہشی ہوتی ہے اور صحابہ رسول نے جب اس بات کو محسوس کر لیا کہ یا رسول اللہ بات سچی ہے وہ مسافر بڑا ہوش ہوتا ہوگا اس کے دل کی کھلیاں کھلتی ہوں گی اب اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی اس مسال کو سمجھا کر جو اللہ کے نبی نے بات سمجھانی تھی اب وہ بات بیان فرمائی کہ اے میرے صحابہ یاد رکھو جب اللہ رب العزت کا بندہ اس کو بولا ہوا بندہ اس کا بٹکا ہوا بندہ جب اس سے موں کو مور لیتا ہے اس کا رستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بولا ہوا بٹکا جب اپنے رب کی بارگاہ میں واپس لو جاتا ہے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس مسافر سے بھی زیادہ ہوشی ہو جاتی ہے اس مسافر سے بھی زیادہ ہوشی ہو جاتی ہے دوستو یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے یہ حدیث مصطفیٰ میں نے آپ کے گوشت گزار اس لیے کی ہے کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں کہ اس دنیا میں انسان تشریف لاتا ہے اس کو بہت سے رشتہ دار ملتے ہیں بہت سے دوست اس کو ملتے ہیں بہت سے اس کے احباب اس کے یارانے بنتے ہیں اس کے ملنے والے بن جاتے ہیں بعض دوست اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا دوست میرے سامنے ہو بعض ایسا ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ چاہتا ہے میری ماں کا چہرہ میرے سامنے مجود ہو لیکن دوستو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو یاد کرتا ہے اس کو بھول بھی جاتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو یاد کرتا ہے اس کو بھول جاتا ہے میں اس کی اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی ایک مثال آپ کے سامنے پر ارض کر دیتا ہوں آپ کا کوئی بڑا حسرت دوست ہے آپ کا بڑا جگری یار ہے آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے وہ آپ کو بڑا حسرت توفہ دیتا ہے آپ اس کے توفے کو قبول کرتے ہیں اس توفے کو گھر لے کے جاتے ہیں اس کو کھولتے ہیں وہ اتنی حسرت چیز ہوتی ہے کہ آپ کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں آپ یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے میں بہار کے موسم میں گلستان کی سیر کرنے لگا ہوں اور اتنی حوشی محسوس ہوتی ہے جب ہم یار کا دیا ہوا توفہ اپنی نظروں کے سامنے اس کو کھولتے ہیں ہمیں بڑی حوشی محسوس ہوتی ہے لیکن دوستو جب وقت گزرتا جاتا ہے توفہ پرانا ہوتا جاتا ہے ہم اس توفے کو اٹھاتے ہیں علماری میں رکھ دیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں سال گزرتے جاتے ہیں وقت گزرتا جاتا ہے اور وقت کا پیہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا چلتا ہے وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا یہ جو زندگی کا میری بات اپنے ذہن میں رکھیں زندگی کا وہی وقت انسان کا قیمتی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزر جاتا ہے وقت ہم مسجد میں بیٹے ہیں درس قرآن پاک کو سماد کر رہے ہیں وقت یہاں بھی گزر رہا ہے وقت رکھ تو نہیں رہا وقت گزر رہا ہے بزار میں بیٹھ کر بھی وقت گزر رہا ہے اگر آپ بند کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی کا رموٹ ہاتھ میں پکڑ گئے آپ چینل بدر رہے ہیں آپ کا وقت تب بھی گزر رہا ہے اگر آپ چھے انچ کی سکرین کو اپنے ہاتھ میں سجا کر اور اس کو برزائی میں لے کر بستر میں لے کر آپ دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں وقت تب بھی گزر رہا ہے لیکن دوستو قیمتی وقت وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزر جاتا ہے چاہے آپ بستر میں ہیں چاہے آپ مسجد میں ہیں چاہے آپ بزار میں ہیں آپ کا دل اگر اللہ کی یاد کے ساتھ مشکول ہے اس کے محبوب کی یاد کے ساتھ مشکول ہے تو آپ کا وہ لمحہ لمحہ قیمتی ہے لیکن اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر رب کی یاد سے گافل ہیں اگر آپ بزار میں بیٹھ کر رب کی ذات سے گافل ہیں تو آپ کا مسجد میں بیٹھا ہوا وقت بھی کسی کام نہیں آئے گا وہ وقت گزر رہا ہے وہ آپ نے ضائع کر دیا ہے دوستو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ کو مثال سمجھا رہا تھا کہ آپ دوست کا توفہ گردے جاتے ہیں علماری میں رکھ دیتے ہیں وقت گزرتا جاتا ہے وہ لمحے اس سے جدا ہوتے جاتے ہیں ایک دن ایسا آتا ہے وہ گفت دینے والا وہ توفہ دینے والا دوست ہم سے رسط ہو جاتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے اس کی زندگی کی سانسیں ہتم ہو جاتی ہیں وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے ایک سال گزرتا ہے دو سال گزرتے ہیں اس کا چہرہ ہم سے مٹ جاتا ہے ہمارے وہم و گمان میں اس کی شکل بھی نہیں رہتی ہم اس کا نام تک بول جاتے ہیں لیکن کئی سالوں کے بعد جب ہم اپنی علماری کو کھولتے ہیں علماری سے وہ دور بڑا ہوا وہ توفہ نکالتے ہیں جب ہم توفے پہ ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم کو یاد آ جاتا ہے یار یہ تو وہ فلاں بندہ تھا میرا وہ فلاں دوست تھا جس نے مجھ کو یہ خوبصورت توفہ دیا تھا تو کیا ہوتا ہے وہ سارے مٹے ہوئے دخش وہ جتنے مٹے ہوئے یادیں ہوتی تھیں وہ ایک لمحے میں انسان کو یاد آ جاتی ہیں رب کی دی ہوئی نعمتیں جب انسان رب کا وہ اپنے دوست کا دیا ہوا توفہ یاد کرتا ہے تو اپنے دوست کی یادیں اس کو واپس آ جاتی ہیں وہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے کہ اپنی دوست کی یادوں کو وہ ہما وقت اپنے دل میں محسوس کرنے لگتا ہے دوستو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ انسان فطرتاً بولتا جاتا ہے جو چیز یاد کرتا ہے اس کو بول جاتا ہے انسان دنیا میں آتا ہے اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا درس دیا جاتا ہے خدا ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں یہ اس کو درس دیا جاتا ہے یہی بولا ہوا یہی جو کلمہ طیبہ کو یاد کرتا ہے نماز سکھتا ہے آہستہ آہستہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے ایسا کھوتا ہے اس کو اپنے رب کی یاد جو ہے اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے آہستہ آہستہ انسان اپنے رب کو بولتا جاتا ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے تب بھی اس کو رب کی یاد نہیں رہتی وہ مسجد سامنے دیکھتا ہے پانچ وقت اس کو ازان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے لیکن وہ ایسا بول جاتا ہے کہ آزان کی آواز بھی اس کے کانوں میں اثر نہیں کرتی وہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے پیدا کرنے والا ہے لیکن جب اس کے سامنے تلاوت کلامِ الٰہی کی جاتی ہے تو قرآن کی کوئی آیت اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی وہ ایسے بول جاتا ہے وہ پتہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں بزار میں بیٹھ کر جوٹ بول رہا ہوں اس جوٹ کا حساب لینے والا کوئی ہے لیکن انسان ایسا بول جاتا ہے کہ وہ جوٹ بولتا جاتا ہے بے دڑک بولتا جاتا ہے اس کو پتہ ہے میں بزار میں بیٹھ کر کسی کی طرف نامارم کی طرف گندی نظر ڈالوں گا تو اس کا حساب بھی لیا جائے گا لیکن انسان اپنے رب کو ایسا بول جاتا ہے کہ وہ گندی نظر بھی ڈال دیتا ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا انسان ایسا بول جاتا ہے وہ بزار میں بیٹھ کر ایک روپے کی ہاتھر جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے اس کو پتہ ہے یہ حکم یہ مال یتیموں کا ہے وہ مال یتیموں کا کھاتا رہتا ہے اس کو پتہ ہے اس کا حساب ہوگا لیکن کیا ہے کہ دل کی کھیتی اجڑ جاتی ہے دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے یادے محف ہو جاتی ہیں وہ رب کی یاد ذات سے گافل ہو جاتا ہے اس کی یادوں سے گافل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اسی بلے ہوئے انسان کو اسی بٹکے ہوئے انسان کو اسی جو ہے وہ اپنے رستے سے ہٹے ہوئے انسان کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرز قرونی عز قرکم وش قرونی ولا تک فرون اور میرے بھولے ہوئے انسان اور میرے بھٹکے ہوئے انسان اور میرے بندے تمہارا پروردگار تمہیں یہ حکم دیتا ہے فرز قرونی عز قرکم تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تم میرا نام لے میں تیرا نام لوں گا تو مجھے یاد کر کے تو دیکھ میں تیری یاد کروں گا دوستو حیرت عمام فہر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس ایک آیت کے اس چھوٹے سے حیثے کے دس معنی بیان فرمائے ہیں دس معنی بیان فرمائے ہیں عمام فہر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے میں وہ دس معنی اگر بیان کرنے لگوں تو بہت وقت درکار ہے اگر اس ایک معنی کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دوں ایک معنی کی تفصیل جو مجھے آتی ہے کموں بیچ اس کے لیے پندرہ سے بیس منٹ درکار ہوتے ہیں لیکن جو میں چند ایک ایک دو معنی میں آپ کے سامنے بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ امام فہر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جو اس آیت پاک کے اس چھوٹے سے حصے کی تفسیر بیان فرمائی آپ فرماتے ہیں اس کے بہت سے معنی ہیں لیکن دو معنی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فض کرونی ارزکر کم میں اپنے بندے سے اشار فرماتا ہے کہ اے میرے بندے دنیا میں میرا ذکر کر تو دنیا میں مجھے یاد کر میں آہرت میں تمہیں یاد رکھوں گا میں آہرت میں بڑے مجمع میں تیرا ذکر کروں گا کہ تو دنیا میں مجھے یاد کیا کرتا تھا ایک معنی تو اس کا یہ ہے اور دوسرا معنی آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے پروردگار کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کا ذکر اس سے داستے کرتا ہے کہ بندہ پھر اپنے پروردگار کے ذکر کے صدقے سے اس سے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور دوستو میں علماء مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے ذکر کی تین قسمیں ہیں ایک ذکر انسان زبان سے کرتا ہے جیسے یا اللہ یا رحمانو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بدلی ذکر بھی ہے یہ لسانی ذکر بھی ہے یہ قلبی ذکر بھی ہے یہ ذکر بالجوارہ بھی ہے یہ نماز ایسی عبادت ہے لیکن بعض ذکر ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان زبان کے ساتھ کرتا ہے تسبیح کر لی لا الہ کا ورد کر لیا افضل ذکر پڑ لیا ہم تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ انسان زبان کے ساتھ ذکر کرتا ہے زبان کے ساتھ ذکر کرنے کی بڑی برکتیں ہیں بہاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاہ سرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاہ سرمایا کہ جس بندے کی زبان جب تک اس میرے ذکر میں تر رہتی ہے یعنی میرا بندہ جب تک زبان کے ساتھ میرا ذکر کرتا رہتا ہے تب تک میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں کتنی حفرت بات ہے انسان پڑھا ہے یا اللہ انسان پڑھا ہے یا رحمانو انسان پڑھا ہے لا الہ الا اللہ انسان اس کا ورد گرہا ہے لیکن کیا ہے اس کو اللہ رب العزت کی صحبت تصیب ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھئی جو بندہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوتا ہے جب تک اس کی زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے وہ اللہ رب العزت کی صحبت میں رہتا ہے دوستو ذکر کرنے کی کتنی برکتیں ہیں یہ صرف ایک ذکر ہے جو انسان صرف زبان سے کرتا ہے تو حدیث مصطفیٰ کے مطابق اس کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے آئیں دوسری حدیث پاک سنیں باہری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن یسر اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں بلکہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ اصحابِ رسول نے ارض کی یار صلی اللہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارض کی یار صلی اللہ اسلام کے قوانین بہت زیادہ ہیں اصول و ضوابط بہت زیادہ ہیں لیکن یار صلی اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس پہ عمل کروں اور کسی بات پہ عمل کرنے کی مجھے ضرورت نہ رہے اسلام کے قوانین بہت زیادہ ہیں اصول بہت زیادہ ہیں فروعات بہت زیادہ ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس پہ عمل کروں اور دنیا اور آہرت کی بہاروں کو جیت لوں اللہ کے نبی نے اشحا فرمایا لا جزالو لسانو کا رتبن اللہ بذکر اللہ ہاں اگر تُو نے کوئی کام کرنا ہے تو یہ کام کیا کر کہ تمہاری زبان ہمہ وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہونی چاہیے دن ہو یا رات ہو تنہائی ہو یا محفل ہو تم بزار میں ہو یا مسجد میں ہو تم گھر میں بیٹھے ہو تم جہاں کہی بھی ہو تمہارے دل کے اندر تمہاری زبان کے اوپر اللہ رب العزت کا ذکر ہونا چاہیے اگر تم ایسا عمل کر لوگے تو اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا میں بھی اور آہرت کیا کام جابی عطا فرمائے گا کتنی خوبصورت بات ہے کتنے حسین انداز ہے کہ وہ بندہ جو اپنے پروردگار کا زبان سے ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کتنی انایات عطا کرتا ہے کتنی برکتیں عطا کرتا ہے کتنی جو ہے وہ نعمتیں عطا کرتا ہے حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے کہ اللہ رب العزت اشاہ فرماتا ہے یہ بھی بہاری شیف کے حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے اشاہ فرمایا کہ وہ بندہ جب تک میرا ذکر کرتا رہتا ہے جب تک وہ میرے ذکر میں مشکول رہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے یہ ہے ذکر لسان یعنی لسانی ذکر کرنا زبان کے ساتھ ذکر کرنا آئیں ذکر کی دوسری قسم ہے قلبی ذکر اپنے دل کے ساتھ ذکر کرنا اور دوستو ایک ہوتا ہے ذکر جو زبان سے کیا جاتا ہے اور ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرنا ہم کہتے ہیں یار فلا بندے کا تذکرہ چھڑ گیا فلا بندے کی یاد آگئی فلا بندے کا جو ہے وہ ذکر ہوا مطلب کیا ہے کہ فلا بندے کی یاد آگئی تو جو یاد کا تلق ہوتا ہے یہ زبان سے نہیں ہوتا بلکہ زبان تو اظہار کرتی ہے یاد دراصل دل سے ہوتی ہے یاد کا تلق دل سے ہوتا ہے زبان تو اس کے یاد کا اظہار کرتی ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کر دیتی ہے اپنے محبوب کا ذکر کر دیتی ہے وہ کیا کسی نے خوبصورت شیر کہا تھا کہ دل میں ہو یاد تری گوشہ تنہائی ہو پھر تو حلوت میں عجب انجمن آرائی ہو کہ انسان گوشہ تنہائی میں بیٹا ہو لیکن دل کے اندر اپنے حبیب کی یاد ہو تو پھر تنہائی میں بیٹھ کر انسان محفل میں ہوتا ہے محفل میں ہوتا ہے لیکن اگر انسان محفل میں بیٹا ہے تو دل جو ہے اپنے حبیب کی یاد سے مردہ ہے تو گویا وہ محفل میں بیٹھ کے بھی بلکل تنہا ہے بلکہ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتہ جلوں یہ بھی بہت شیل کی حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی اتنی حضرت مثال بیان فرمائی فرمایا کہ اے میرے صحابہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے زندہ اور مردہ جیسی ہے کہ جس دل کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے وہ بندہ زندہ ہوتا ہے اور جس دل کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر نہیں ہے وہ زندہ بھی مردہ ہے یہ حدیث پاک ہے جس کا اللہ رب العزت کی یاد نصیب ہو جاتی ہے اگر وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے اور وہ بندہ جو سینہ تو دڑکتا ہے دل تو وجود ہے عزا سلامت ہے آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن اللہ رب العزت کی یاد سے گافل ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زندہ نہیں بلکہ وہ چلتی پھرتی لاش ہے چلتا پھرتا مردہ ہے کہ اس کا اللہ رب العزت نے اپنی یاد کی دولت عطانی کی دوستو کلبی ذکر کلبی ذکر کیا سکھیا جاتا ہے کلبی ذکر کیا ہوتا ہے کلبی ذکر کا ایک معنی یہ ہے کہ دوستو جس طرح میں نے مثال کے ساتھ بات کو سمجھایا کہ دوست کا دیا ہوا توفہ دیکھیں تو ہمیں دوست کی یاد آجاتی ہے میں اس مثال کا سہارہ لیتے ہوئے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے مالک کے ہم پہ کتنے انامات ہیں ہمارے مالک نے ہم میں کتنے توفے دیئے ہیں ہمارے مالک نے ہم پہ کتنی رحمتیں کی ہیں بھئی آنکھ ہیں تم آنکھ سے دیکھتے ہو یہ تمہیں کس نے عطا کی ہے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے حل کے کائنات نے عطا کی ہے تم جب صبح اٹھو آنکھ کھولو تمہاری آنکھ دیکھتی ہے تو اپنے رب کو یاد کرو کہ اللہ جس نے مجھے آنکھ عطا کی ہے یہ ہاتھ کس نے دیئے ہیں یہ اللہ نے عطا کیے ہیں یہ اس کا دیا ہوا توفہ ہے اس کی دی ہوئی نعمت ہے اس کی رحمت ہے تم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکرتے ہو تو اپنے رب کو یاد کرو اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہو تو رب کا یاد کرو بھئی میرے مالک نے مجھے ہاتھ عطا کیا ہے یہ پاؤں ہیں جن سے تم چلتے ہو تو یہ چلنا یہ تمہیں کس نے قوت عطا کی ہے تمہارے رب نے یہ قوت عطا کی ہے بھئی جب تم چلتے ہو تو اپنے رب کو یاد کرو جس نے تمہیں خوبصورت پاؤں عطا کیے ہیں ہاں دیکھو تو صحیح تمہارے سینے میں دل دھڑکتا ہے تمہارے سینے میں کتنی بہاریں آتی ہیں یہ دل تمہیں کس نے عطا کیا ہے یہ حالکہ کائنات نے عطا کیا ہے یہ کس کی کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے بلکہ دل تو بہت دور کی بات ہے حیرت شخص شخص صادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ بڑی خوبصورت بات شخص فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب سانس لیتا ہے انسان جب سانس لیتا ہے تو انسان پر دو شکر واجب ہو جاتے ہیں انسان پر دو شکر واجب ہو جاتے ہیں اور انسان ایک سانس لیتا ہے تو اللہ رب بلزت ایک سانس کے بدلے انسان کو دو نعمتیں عطا کرتا ہے کیسے آپ اس کی مثال دیتے ہیں آپ فرمادہ شیح صادی فرماتے ہیں کہ انسان جب ساس کو باہر نکالتا ہے یہ اللہ کا ایک انام ہے اور جب ساس کو اندر کھہشتا ہے یہ اللہ کا دوسرا انام ہے اور ان دونوں نعمتوں کے بدلے میں انسان پر دو شکر واجب ہو جاتے ہیں تو اللہ شیح صادی فرماتے ہیں تم یہ نہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے تم یہ نہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیئے ہیں تم یہ نہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں پاؤں دیئے ہیں ہاں تمہاری ساسے چل رہی ہیں تو ہر ساس کے بدلے اللہ تمہیں دو نمتیں عطا کرتا ہے ہر نمت کے بدلے اپنے رب کو یاد کیا کرو ہر نمت کے بدلے اپنے رب کو یاد کیا کرو تم دل سے یاد کرو دل میں جب اللہ رب العزت کی یاد ہوگی انسان جب دل سے گافل ہو جاتا ہے تو تب ہی تو انسان بھول جاتا ہے ہم کس کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں جس کا نام لینا بول جاتے ہیں جس کی یاد دل میں نہیں رہتی جو ہمارے دل میں رہتا ہے اس کا نام بھی زبان میں آ جاتا ہے اور جو ہمارے دل میں نہیں رہتا ہم اس کا ذکر کرنا بھی بول جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب دل انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ لگ جاتا ہے جب اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا دل لگ جاتا ہے تو پھر اس کا ہمہ وقت تعلق اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے بلکہ مسلم شریف اور بہاری شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذکر کی کتنی برکتیں ہیں ذکر کی کتنی بڑی برکت ہے اس برکت کو اپنے دامن میں سمیٹھیں اپنے دل میں جگہ دیں یہ حدیث پاک کا چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ حدیث قدسی ہے محشر لگا ہوگا قیامت ببا ہوگی اور اس روز اللہ کے ارش کے سائے کے علاوہ کسی کا سائے نہیں ہوگا اس روز فقط اللہ کے ارش کا سائے ہوگا سورج سوا نیزے پہ ہوگا انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا ہر کسی کو نفسی نفسی پکارنے کی عادت پڑ جائے گی انسان جو ہے وہ ہر کسی کے جو ہے وہ دیکھے گا بلکہ دیکھنے کی تاب نہ رہے گی انسان اپنی ذات کو بچانے کے لیے دوڑے گا کبھی ادھر دیکھے گا کبھی اس کے پاس جائے گا کبھی اس کے پاس جائے گا لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاہ فرمایا کہ اس روز جس روز اللہ کے ارش کے سائے کے علاوہ کسی کا سائے نہیں ہوگا اس روز اللہ رب العزت سات بندوں کو اپنے ارش کے سائے تلے جگہ اتا فرمائے گا سات بندے ایسے ہیں سات خوش نصیب انسان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے ارش کے سائے تلے جگہ اتا فرمائے گا ان سات کا ذکر میں نہیں کرتا علماء یہاں موجود ہیں آپ تفصیل ان سے پڑھ لیجئے گا میں فقط ایک کا ذکر کرتا ہوں ان میں سے ایک انسان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاہ فرمایا کہ رجل ذکر اللہ حالیا ففادت ایناہو کہ وہ شخص جو تنہائی کے عالم میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آسوں سے بڑھاتی ہیں اس کی آنکھیں آسوں سے بڑھاتی ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے ارش کے سائے تلے جگہ اتا فرمائے گا کتنا خوبصورت ذکر ہے تو ایک ہوتا ہے قلبی ذکر ایک ہوتا ہے لسانی ذکر اور ایک ہوتا ہے قلبی ذکر اور ایک ہوتا ہے ذکر بالجوارے انسان اپنے عزا کے ساتھ ذکر کریں عزا کے ساتھ کیسے ذکر ہوتا ہے جیسے نماز کی صورت ہے اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اہمیں ذکر کرنے کے بہت سے طریقے سکھائے ہیں اور ان بہت سے طریقوں میں سے جو سب سے آسان ترین طریقہ ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ آکم صلات علیہ ذکری میرے یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو انسان صبح آنکھ کھلتی ہے مسجد میں جاتا ہے صبح اپنے رب کو یاد کرتا ہے سارا دن کام کرتا ہے کام میں جب اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت اس کو مصروفیت ادا کرتا ہے تو جب انسان مصروف ہو جاتا ہے تو بہت سے چیزوں قبول جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت زہر کے وقت اپنے بندے کو پھر حکم دیتا ہے کہ کام میں مصروف نہ ہو جا آہ پھر مجھے یاد کر لے پھر مجھے یاد کر لے انسان کام سے واپس آتا ہے اپنے گھر جاتا ہے بیوی بچوں میں بیٹھتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے بیوی بچوں کو دیکھ کر بہت سے چیزیں بھول جاتی ہیں لیکن رب پھر بلا لیتا ہے آؤ اثر کا وقت ہو چکا ہے مغرب کا وقت ہو چکا ہے آہ پھر مجھے یاد کر لے تو رب فرماتا کہ میں صلاح علی ذکری میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے کیا کر آہ نماز قائم کر لے تو نماز ایسی دیمت ہے ایسا طفعہ ہے جو اللہ رب العزت نے محبوب کو شبہ مراج عطا فرمایا تھا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میرے شاہ فرمایا کہ میری مراج تو یہ ہے کہ میں صدرت المنتحا کی سیر کرتا ہوں میں عرش معلہ کی سیر کرتا ہوں اپنے رب کا دیدار کرتا ہوں میری مراج تو یہ ہے لیکن اے میرے امتیوں اے میرے ماننے والو تمہاری مراج یہ ہے کہ اصلاحات و مراج المومنین تم نماز پڑھو تم نماز پڑھو کہ تو یہی تمہاری مراج ہے یہی تمہاری مراج ہے تو آکے میں صلاحات علی ذکری میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو دوستو اس سے بھی اگلی بات جو بڑی حوبصورت ہے بڑی دل نشین ہے کہ انسان جب رات کو تھک جاتا ہے کام کاج کر کے پھر اس کو اکھتا ہٹ ہوتی ہے وہ تھک جاتا ہے وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں بستر پہ جاؤں اور آرام کر لوں لیکن کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا پھر بلاوہ آ جاتا ہے آہ تو سونے لگا ہے سوتے ہوئے پھر مجھے یاد کر لے عشاء کی نماز پڑھ لے سوتے ہوئے پھر مجھے یاد کر لے بندے کی کتنی حفصورت زندگی ہے بندہ مومن اگر پانچ وقت نماز ادا کرے تو اس کی زندگی کتنی حفصورت ہو جاتی ہے صبح اوٹ کے رب کو یاد کرتا ہے رات سوتے وقت رب کو یاد کرتا ہے اور حدیث مصطفیٰ میں ہے جو عشاء کی نماز باجمات ادا کرتا ہے اور صبح فجر کی نماز باجمات ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ساری رات عبادت کرنے کا سواب عطا کرتا ہے یہ کتنی حفصورت بات ہے بچ دن میں عبادت میں گزر جاتا ہے اور رات انسان سوتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے یہ ہے بندہ مومن کی شان یہ ہے اللہ رب العزت کے محبوب کی تلیمات یہ ہے اللہ رب العزت نے جو اپنے ماننے والوں کو حُسرت دین دیا ہے دوستو اصل میں بصیوت یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو محدود کر دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دین شاید مسجد کی چار دیواری میں ہے میرے دوستو نہیں دین آپ گھر میں بیٹھے ہیں تنہائی میں بیٹھے ہیں بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں تمہارا دین تب بھی تمہیں یاد کرتا ہے تم بزار میں چل رہے ہو تو کیا کرو نگاہ کو نیچہ رکھو یہ تمہارے دین کا حکم ہے تم راستے میں چل رہے ہو راستے میں تکلیف دے چیز پڑی ہے تو اس تکلیف دے چیز کو ہٹا دو یہ کیا ہے یہ رب کی یاد ہے یہ ہے ذکل بل جوارے جو انسان اپنے عذاق کے ساتھ ذکر کرتا ہے اپنے عذاق کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور کیسے ذکر کرے اللہ رب العزت کی جو عطاعت ہے اور حضور نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت ہے اگر انسان ان پہ عمل کر لے اپنے آپ کو روک لے تو کیا ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے یہ ذکر بل جوارے ہے مثال کے طور پر حضور نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے المسلمون منسلم المسلمون میں لسانی وجہ دئی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے یعنی نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچے نہ زبان سے تکلیف پہنچے اگر ہم کسی کو تکلیف نہ دیں نہ زبان سے کچھ تکلیف دیں نہ گالیاں دیں اور نہ ہاتھ سے کسی کو کچھ تکلیف دیں تو ہم نے کوئی کام کیا ہے کوئی کام نہیں کیا بس کیا کرنا ہے اپنے آپ کو روک لینا ہے تو اپنے آپ کو روک لینے کا نام یہ کیا ہے یہی تو اللہ کی یاد ہے یہی تو اللہ کی یاد ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ آئیں اس سے بھی چھوٹی بات خوصورت بات حضور نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے اللہ کے نبی نے ارشاہ فرمایا اللہ کے نبی رشاہ سرماتے ہیں تم اپنے مسلمان بائی سے جب ملتے ہو اپنے مسلمان بائی سے جب ملتے ہو چلے ملنے کی بات آگئی میں ایک حدیث اور سناتا جلوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ سرمایا انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمانت دار نہ ہو انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمانت دار نہ ہو اور انسان ایمانت دار نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرے جب تک آپس میں محبت نہ کرے اور انسان آپس میں محبت کر نہیں سکتا جب تک وہ سلام میں پہل نہ کرے جب تک وہ سلام میں پہل نہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاہ پرائے انسان اپنے مسلمان بائی سے جب ملتا ہے تو ملتے وقت اگر انسان کے چہرے پر مسرع تا جائے خوشی کے لمحات آ جائیں بعض لوگیں وہ ملتے ہیں تو پیشانی پہ تیوری بڑھ جاتی ہے پیشانی پہ بل پڑھ جاتے ہیں گصہ سے ملتے ہیں مندتیں کرنی بڑھتے ہیں بھائی مسکرالو پھر مسکراتے ہیں لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ہمہ وقت جب بھی ان کو ملو وہ خوشی سے ملتے ہیں چہرے پر مسکرات ہوتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنے مسلمان بائی سے ملتے ہو تو ملتے وقت تمہارے چہرے پہ جو مسکرات ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس مراہر کو تمہارے لئے صدقہ قرار دے دیا اور تمہاری مسکرات بھی صدقہ ہے اور دوسری حدیث سے باقی اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تم اپنے بائی کو کوئی نیکی کے کام کا حکم دیتے ہو تو وہ نیکی کے کام کا حکم دینا بھی تمہارے لئے صدقہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی یاد ہے یہ اس کا ذکر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ذکر جو ہے وہ فقط زبان کے ساتھ ہوتا ہے دوستو فقط زبان کے ساتھ ذکر کا تعلق نہیں ہے ذکر کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے ذکر کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے اور ذکر کا تعلق انسان کے جسم کے عذاق کے ساتھ بھی ہے تو دوستو فَضْقُرُونِ اَرْزْقُرْكُمْ وَشْقُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ کہ اے میرے بندے تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں رب کیسے ذکر کرتا ہے رب کیسے ذکر کرتا ہے آخری بات اور یہ بہاری شریف اور مسلم شریف کی متفق ایلہ حدیث پاک ہے حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضور زیال امت جس چسپیر محمد کرم شاہ اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے آپ اتنی خوبصورت بات لکھتے ہیں دو لفظوں میں آپ نے بات اشار فرمائی ہے آپ اشار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کتنا حوش نصیب ہیں اس بندے کا مقام کتنا بلند ہے اس بندے کے بہت کتنے اونچے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العصد اس کو حکم دیتا ہے اے میرے بندے تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں وہ بندہ کتنا حوش نصیب ہے کہ جس کو اس کا خالق کائنات یاد کرتا ہے جس کو اس کا مالک یاد کرتا ہے وہ بندہ کتنا حوش نصیب ہے دوستو پھر آپ نے یہ حدیث پاک نکل فرمائی آپ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاہ فرمایا انا ہندہ ظن عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں بھاری شیف کی حدیث پاک ہے اللہ کے نبی نے ارشاہ فرمایا انا ہندہ ظن عبدی بھی کہ اللہ رب العزت ارشاہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں میرا بندہ مجھ سے رحمت کی مید کرتا ہے مجھ سے رحمت کرتا ہوں میرا بندہ مجھ سے مجوس ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ وی معاملہ کرتا ہوں میرا بندہ مجھ سے کرم کی مید رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتا ہوں یعنی میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں آگے اللہ رب بلزت کے محبوب نے ارشاہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاہ فرماتا ہے کہ فائضہ زکرہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور کس حالت میں یاد کرتا ہے آنا ما اہو جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اور اس حدیث پاک کا اگلا حصہ سنیں اتنا خمصورت ہے اللہ رب العزت کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا ارشاد فرماتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو ایسے یاد کرتا ہوں رب فرماتا اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں اپنے بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں تو میں اس کو ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو محفل اس کی محفل سے اچھی ہوتی ہے یہ ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کا ذکر بند کرتا ہے بلکہ حضور زیال امت آخری بات حضور زیال امت جس جس بیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت پاک کا ترجمہ کرنا چاہا اس آیت پاک کی تفسیر بیان فرمانی چاہی تو مجھے بڑا شوش و پوئنٹ تھا میرے ذہن میں بڑے سوالات تھے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کیسے یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کا ذکر کیسے بلند کرتا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا اتفاق ہوا کہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں پاک پتن شریف پہنچا جب میں مزار شریف پہ ابھی حاضر ہوا تھا کہ میں نے کسی کے زبان سے سنا حق فرید یا فرید دوسرا بندہ پکارا حق فرید یا فرید میں جس کو دیکھتا ہوں وہ بندہ یہی پکارتا ہے حق فرید یا فرید تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس دن مجھے اس بات کی سمجھائی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو فرماتا ہے فرض کرونی ارض کرکم اے میرے بندے تم مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ساری زندگی اپنے رب کا ذکر کیا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے انسان کی زبان پہ حق فرید یا فرید کو جاری کر دیا کتنی حقصورت باتیں ہیں کیسے حقصورت نظاریں ہیں تو دوستو یہ اللہ رب العزت کی ذات اللہ رب العزت کی یاد اللہ رب العزت کا ذکر انسان کو ہمہ وقت یاد رہنا چاہیے ہمہ وقت ہمیں اپنے رب کو ملحوظہ ہاتھ رکھنا چاہیے دوستو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے اس خوبصورت آیت کو اپنے ذہن میں جمع کرنے کی تفیق اتا فرمائے اور ہمیں ہمہ وقت اللہ رب العزت کی یاد میں رہنے کی تفیق اتا فرمائے ہم زبان سے بھی دل سے بھی اپنے عزا سے بھی اپنے پروردگار کو یاد کریں اور ہمہ وقت اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنے حضور کی اطاعت میں اور اپنے محبوب کی یاد میں زندگی بسر کریں دوستو آخری بات کہ جن کے صدقے سے آج ہمیں اس قابل ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آج ان کے پاس بیٹھنے کی برکتوں سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتے ہیں آج ان کے پاس بیٹھنے کی برکت سے میں اس قابل ہوا ہوں کہ آپ نے مجھے آپ نیچے بیٹھے ہیں اور مجھے اس خوبصورت کرسی بے بٹھا رکھا ہے اور میری باتیں سن رہے ہیں اور سماہ حراشی کو برداشت کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کا ذکر حیر نہ کروں تو وہ جگیناً ان دنوں میں ان کے ساتھ ناانصافی ہے اور یہ وفا کا کوئی درست نہیں ہے دوستو آپ جانتے ہیں شبہ میراج مصطفیٰ قریب ہے اور اس میراج مصطفیٰ کے ساتھ بہت سے یادیں وابستہ ہیں اور کچھ یادیں تو ایسی ہیں کہ جو انسان کو ہمہ وقت یاد رہتی ہیں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو انسان کو کبھی نہیں بولتی ان شخصیات میں سے ایک عظیم ہستی حضور فہر السادات کبلا پیر سید نظیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسی شبہ میراج مصطفیٰ کو لوگوں کو دعوت دی لوگوں کو بلایا اللہ کے گھر میں بلایا محفل کو سجایا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میراج کا ذکر کر رہے تھے تو ذکر کرتے کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب زبان پہ آتا ہے تو اپنی جان اپنے حال کے سپڑ کر دیتے ہیں یہ کتنی حفصورت موت ہے کتنا حفصورت وحسال ہے انسان مانگنا چاہے کوشش کرنا چاہے پیسے سے حریدنا چاہے تو انسان کو ایسے بہتنصیب نہیں ہوتے جیسی قسمت والی موت کبلا شاہ صاحب کو عطا ہوئی ہے دوستو اسی عظیم ہستی کا ارسی پاک چار اپریل بروز جمعی رات آستانہ آلیہ کھروٹیہ سجدہ میں منقد ہو رہا ہے آپ سب دوستوں کو میری طرف سے دعوت ہے اور کبلا شاہ صاحب زیادہ صاحب کی طرف سے بھی دعوت ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں ہمیں حدمت کا موقع دیں وہاں آئیں بیٹھیں ذکر سنیں ذکر میں حصہ لیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیسے نوازتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کا ذکر کیسے بلند کرتا ہے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْمَلَامِ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علمومن میں مزید برکتیں عطا فرمائے جتنے بھی دوست حباب تشریف لائے خصوصی طور پر علماء کرام علامہ عزم جیشتی صاحب علامہ وید صاحب عریف حیصل صاحب جتنے بھی حباب تشریف لائے اللہ سب کا آنا جانا قبول فرمائے اور بزمی عاشقانہ مصطفیٰ کو دن دوگنی را چگنی اللہ کا مجابی ترقی عطا فرمائے اب علامہ عزم صاحب سے التماس کروں گا خودوائیہ کلمات کے ساتھ اس محفل بواہ کا احتوام فرمائے اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم علی ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العالم و تبع علینا انکہ انت التواب الرحیم یا رب العالمین ہم درس قرآن میں دور و نزدیک سے حاضر ہوئے ہم سب کا آنا قبول فرمائے جو مولا کریم ہم نے سنا اسے سمجھنے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے یا رب العالمین انہیں برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے میرے مالک جو دست قرآن کا نوجوان احتمام کرتے ہیں بزرگ ان پہ دست شفقت رکھتے ہیں اللہ سب کو عجر اور جزا عطا فرمائے اللہ سب کو عجر اور جزا عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کی مشکلات کا مدعوہ فرمائے جو بیمار ہیں کامل صحت عطا فرمائے جتنے مسلمان اس دنیا سے چل بسے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے میرے مالک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے ہمارا ملک کرزوں میں جکڑا ہوا ہے اے اللہ رخائی کے اسباب پیدا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلا آلک واصحابہی اللہ ورحمتکا یا ارحم ورحم